کمانڈر قطر امیری ائر فورس میجر جنرل جاسم محمد احمد المنائی کی نیول ہیٹکوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی ہے نیول ہیٹکوارٹرز آمد و پاک بحریہ کے سربراہ نے مہمان کا استقبال کیا ہے ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کمانڈر قطر امیری ائر فورس نے سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پرتباط میں خیال کیا گیا ہے ایڈمیرل محمد انجد نے خطے میں سمندری تحفظ اور ام کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی ہے مہمان میں خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحقام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کابشوں کو سراہا ہے دورے سے دونوں مالک کے معبین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کمانڈر قطر امیر ائر فورس میجر جنرل جاسم محمد احمد المنائی کی نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی اور نیول ہیڈکوارٹرز آمد پاک بحریہ کے سربراہ نے مہمان کا استقبال کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈر قطر امیر ائر فورس نے سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کی اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے انمیرل محمد امجد نے خطے میں سمندری تحفظ اور ام کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی مہمان نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحقام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا دورے سے دونوں مالک کے معبین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کمانڈر قطر امیری ائر فورس میجر جنرل جاسم محمد احمد المنائی کے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی اور نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ نے مہمان کا استقبال کیا ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کمانڈر قطر امیری ائر فورس نے سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ایڈمیرل محمد امجد نے خطے میں سمندری تحفظ اور امن کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی ہے نہمان نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراحہ ہے اور دورے سے دونوں موالک مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا دونوں موالک ملے گا